اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان آج اٹھارہ نومبر ہے پیر کا دن ہے آج کے دن میڈلیسٹ کی تمام تعدہ ترین خبریں لے کر ایک بار فیڈ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کی پہلی اور بڑی خبر یمن سے آ رہی ہے یمن کے ہوتی لڑاکوں کی طرف سے اسرائیلی فوجوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے چار شہروں کو نشانہ بنایا ہے اور یہ حملہ ڈرون کے مادیم سے کیا گیا ہے یمن کے ہوتی لڑاکوں کی فوج کے جو سربراہ ہیں یایا ساری ان کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے چار شہروں کے الگ الگ حصوں کو نشانہ بنایا ہے جس میں اسرائیلی آرمی اور اسرائیم کے عام لوگ بھی پرباویت ہوئے ہیں پرباویت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی نقصان ہوا ہے یہاں سائیڈ میں آپ میرے دیکھئے کہ یایا ساری کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کتنے ملٹری کے جو بیعت سے ان کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل کی راجدانی شہر تیل عویب میں حملہ کیا ہے جافا میں حملہ کیا ہے اسرائیل کے شہر اشکالان میں حملہ کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری جگہ ہیں اسرائیل میں جہاں پر یمن کے ہوتی لڑاکوں کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یمن کے ہوتی لڑاکوں نے ایک ساتھ کئی شہروں کو نشانہ بنایا اب تک یمن کی طرف سے جو حملہ کیا جاتا رہا ہے وہ کسی ایک خاص ٹارگیٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے جیسے کہ یہ پیچھے آپ نے دیکھا یمن کی طرف سے بیلیسٹک میزائل داگی جاتی ہے آؤٹسائیڈ کے ایریے میں لیکن پہلی بار یمن نے اتنی بڑی تعداد میں ڈرون داگے اور یہ ڈرون اپنے ٹارگیٹ پر جا کر لگے اور ان سے تباہی بھی مچی تو یمن کا کہنا ہے کہ جس طرح سے لیبنان کے اندر حزباللہ کے جو میڈیا پرباری ہیں ان کو مارا گیا ہے یہ آتنگ کی گھٹنا ہے جن سے لڑائی ہو رہی تھی ان کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا بلکہ عام معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یمن اسرائیل پر سیدھے طور پر حملہ کرنے پر اب امادہ ہو چکا ہے اور آگے بھی یمن کی طرف سے سیدھے طور پر اسرائیل کو نشانہ بنایا جائے گا یہ حملے نہیں رکیں گے بلکہ ہر دن اور بھی زیادہ تیز ہو جائیں گے تو دوستو ایسا نہیں ہے کہ کیول یمن کی طرف سے آج حملہ کیا ہے یمن نے بھی حملے کیا ہی ان تین جگہوں سے میجر اٹیک ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر جن سے اسرائیلی آرمی کو اور اسرائیلی سرکار کو اچھا خاصا نقصان دیکھنے کو ملا ہے اس سے پہلے کہ ہم اگلے حملوں کی طرف چلیں ایک بڑی خبر آئی ہے ملیشیا سے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ملیشیا کے جو پردان منطری یونائٹیڈ نیشن کے اندر انہوں نے بڑی بات کہی یونائٹیڈ نیشن کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے سبی دیشوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو یونائٹیڈ نیشن سے ایکسپیل کر دینا چاہیے اور یون کے تھرو آئی سی جے کوٹ کو یہ پرستاؤ بھیجا جانا چاہیے کہ اسرائیل کے خلاف فیصلہ سنائے اور اسرائیل پر کارروائی ہو یہ سائیڈ میں آپ میرے دیکھیں یہاں پر پوری ساری چیزیں بتائی گئی ہیں ملیشیا کے پی ایم کے دورہ جن کا نام ہے انور ابراہیم ایک بار پھر سے ملیشیا کے پردان منطری نے یہ کوشش کی ہے کہ قانونی طریقے سے اسرائیل کو سزا مل سکے پہلے بھی انہوں نے ساؤت افریقہ کو جوائن کیا تھا ساؤت افریقہ نے جب انٹرنیشنل کریمنل کوٹ کے اندر اسرائیل کے خلاف اپیل دائر کی تھی جس میں ساؤت افریقہ نے یہ اپیل کی تھی کوٹ سے کہ نیتین یاہو جو کر رہا ہے غازہ کے اندر وہ جینسائیڈ ہے نیتین یاہو کے اوپر کڑی کا روائی ہونا چاہیے اور بھی بہت ساری چیزیں لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ کھلے طور پر امریکہ اس کے سمرتن میں ہے لہٰذا انٹرنیشنل کوٹ یا کوئی بھی کوٹ اس کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہا ہے فیلحال انہوں نے ایک بار پھر سے اپنی ذمہ داری کو نباتے ہوئے یونائٹیڈ نیشن کے اندر یہ پرستاؤ اٹھایا ہے اور یہ بات اچھی ہے ساری دنیا سے عربی دیش لگتار اگر ان کو جوائن کریں اسرائیل پر دباؤ بنائیں ہتیاروں کی سپلائی کھانے پینے کی چیزوں کی سپلائی دبائیاں اسرائیل میں ادھیک تر جو سمان آتا ہے دوستو آپ کو بتا دوں وہ ایکسپورٹ ہو کے باہر سے آتا ہے اسرائیل ایمپورٹ کرتا ہے باہری دیشوں سے سامان کو اگر باہری دیش کیول عربی دیش بھی اس کو سپلائی کرنا بند کر دیتے ہیں تب بھی اسرائیل گھٹنوں پر آ جائے گا لیکن ابھی تک جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں کسی بھی عربی دیش کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا ہے کہ اسرائیل پر پابندی لگائی گئی ہے کسی بھی طرح کے سازو سامان پر اسرائیل میں کھانے پینے سے لے کر ملٹری تک کا جتنا سامان آ رہا ہے اس میں سے ادھکتر ریشیو عربی دیشوں کا بھی شامل ہے یہ خبر آپ کی آنکھیں کھول دے گی کہ آج جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں ابھی بھی عربی دیشوں سے کھانے پینے کا بڑا سازو سامان اسرائیل میں داخل ہو رہا ہے تو دوستو ملیشیا کے ساتھ ساتھ ایران نے بھی سملے کا کنڈم کیا ہے یا سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے جو نئے والے ویدیش منتری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی سملے کی نندہ کرتا ہے اس کو کنڈم کرتا ہے اسرائیل نے جس طرح سے میڈیا پھر بھاری کو مارا ہے دنیا میں اس کے خلاف یلگار ہو جانا چاہیے اس کے خلاف بڑے دھرنا پردرشن ہونا چاہیے اسرائیل نے جو یہ نرسنگار کیا ہے یا تنگوادی گھٹنا کو انجام دیا ہے اس کو لے کر دنیا کو چنتا کرنا چاہیے ایران نے بھی بیان دے دیا ہے ملیشیا نے بھی دے دیا ہے اور بھی کچھ ایسے دیشیں جنہوں نے بیان دے دیا ہے اور اپنی ذمہ داری کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہماری ذمہ داری تھے ہٹ گئے ہیں لیکن اسرائیلی آرمی ابھی بھی لیبنان کی کچھ حصوں پر ایر سٹرائک کر رہی ہے وہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے لوگوں کے گھروں کو توڑنا ابھی بھی جاری ہے تو دوستو جیسے جیسے اسرائیلی آرمی نرسنگار کر رہی ہے ویسے ویسے حزباللہ بھی لگتار حملوں کو بڑھا رہا ہے یہ سائیڈ میں آپ میرے دیکھیں یہ بھی آج ہی کیا حملہ بتا رہا ہوں آپ کو اٹھارہ نومبر کا حزباللہ لڑاکوں نے میسیو روکٹ کی سٹرائک کر دیئے اسرائیل کے شہر ہائفہ پر مطلب بڑی سنکھیا میں نجانے پانچ سو کی تعداد میں ہیں یا ہزار کی تعداد میں ہیں روکٹ لگتار ایک ساتھ لونج کر دیئے ہیں ہائفہ پر اسرائیل کے شہر ہائفہ کو قبرستان بنا دیا ہے آج ہزباللہ نے آج کے بعد سے جو خبریں نکل کے آئیں گے یعنی کل کو انیس نومبر کو کل آپ کو پتا چلے گا کہ اسرائیل کے شہر ہائفہ میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں ہزباللہ لڑاکوں نے بڑی سنکھیا میں روکٹ لونج کر دیئے ہیں ایک کے بعد ایک لگتار سٹرائک کی جا رہی ہے ہائفہ شہر پوری طرح سے اجار دیا ہے حالانکہ اسرائیلی سرکار کی طرف سے پہلے ہی ہائفہ سے کافی سارے لوگوں کو نکال لیا گیا ہے اور کچھ لوگ اپنی مرضی سے بھی نکل کے گئے ہیں نوردن ووڈر کو پوری طرح سے خالہ خالی کر دیا ہے لیکن کریت شمونہ ایلت اور ہائفہ یہ تین ایسے شہر ہیں جہاں پر ابھی بھی کافی سارے لوگ موجود ہیں خاص کر کے اچھی بات یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی کے اور اسرائیلی سرکار کے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو سرویلنس سسٹم کے دوارہ اسرائیل سے لیبنان پر نگرانی رکھنے کے لیے جو لوگ وہاں پر ہیں زیادہ تر وہ لوگ مارے جا رہے ہیں اس میں یہ اچھی بات ہے کہ اس میں سب یا تو گورمنٹ کے لوگ ہیں یا اسرائیلی آرمی کے لوگ ہیں لگتار ان کے اوپر حزباللہ موت بن کر مزائلے برسا رہا ہے پورے اگر ہائفہ کی میں بات کروں تو دوست کر دیا ہے اب سے پہلے ہائفہ میں اتنی بڑی تباہی نہیں آئی تھی اس سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا کہ یمن نے بھی چار شہروں پر حملہ کیا ہے اس ایک شہر میں ہائفہ بھی موجود ہے تو آج جو حملہ ہوا ہے وہ حزباللہ کی طرف سے بھی ہوا ہے اور یمن کی طرف سے بھی ہوا ہے حزباللہ نے روکٹ دا گئے ہیں یمن نے ڈرون سے حملہ کیا ہے دونوں ہی حملے سٹیک ٹارگٹ پر جا کر لگے ہیں بڑی تباہی مچی ہے اسرائیلی پردان منتری اس سمیں سرنگ کے اندر موجود ہیں بیتے چوبیس گھنٹے سے لگتار مجاہدینوں کے کئی سنگٹھن نے اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے جس کے چلتے نتینیاہو کو ایک بار پھر سے سید زون کے اندر پہنچا دیا ہے نتینیاہو اتنا غدار اور اتنا ڈرنے والا ویقتی ہے جو کیول سرنگ کے اندر بیٹھ کر کے سیکیورٹی کی پروٹیکشن میں آپریشن کو انجام دلانے کے لیے وہاں کے عام لوگوں کو بھیجتا ہے اپنی جان کی اس کو اتنی چنتا ہے کہ اپنی جان کو لے کر کوئی بھی سیریس قدم نہیں اٹھا سکتا ہے تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اسرائیل کا حال بے حال ہو چکا ہے آج اسرائیل میں سب طرف سے حملے ہو رہے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی لیبنان کی راجدانی بیروت پر جو حملے کر رہا ہے وہاں پر رہائش کے معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں جیسے جیسے اسرائیل نے عام لوگوں کو مارنا شروع کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی مجاہدین کے سنگٹھنے وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں تو کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ کوئیوال اوورول ملا کر مجاہدین ہی اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں باقی کسی بھی دیش کی سینہ کوئی بھی سرکار کوئی بھی عام ویکٹی ایسا ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا ہے باقی مدد کرنے والی ذات اللہ کیے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن غازہ اور لبنان اسرائیل کے چنگل سے پوری طرح سے آزاد ہو جائے گا ایک دن ایسا ہوگا کہ اسرائیل اپنی حد کے اندر محدود ہو جائے گا اس سب کے لیے آپ کی اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دعا کریں اللہ سے ایک بار فٹ سے دعا کریے کہ اللہ غازہ اور لبنان کے لوگوں کو سکون دے جو لوگ مر گئے ہیں ان کو جنت میں آلہ سے آلہ مقام دے اور اسی کے ساتھ اس جنگ کو جلد سے جلد روکے یہاں دوستو اس جنگ کا رکنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جا چکے ہیں اور یہ جو یدھے وہ بہت ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے جو میڈلیسٹ کے لیے یعنی عرب دیشوں کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں ہے تو دوستو کل ملا کر یہ کچھ اپ ڈیٹ تھے جو ایک ایک کر کے میں نے آپ کو بتائے اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے خدا حافظ جے ہن جے بھارت